بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعفور سین اور اس وقت موجود ہوں میں پریسنگ ٹوئنٹی سیون کے پارک میں جہاں کافی بہترین انتظام کیا گیا ہے باربی کیو پوائنٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور سیٹنگ ایریا ہے یہاں مقصد آپ کو آج پریسنگ ٹوئنٹی سیون کا وزٹ کروانا ہے پریسنگ ٹوئنٹی سیون کے جو دو سو پینٹس جس کے ویلاز ہیں آرموسٹ کوئی نینٹی فائی پرسنٹ جو ہیں اس میں آبادی ہے اور وہ ساری کی ساری فیملیز ہیں اس میں جو فیملیز کے علاوہ لوگ ہیں وہ آلاو نہیں ہیں اور جو شاپنگ گہر رہی ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے اور سیپٹمبر کے فرس فیک میں فلی فنکشنل ہو جائے گی ہر قسم کی جو شاپس ہوں گی وہ بن جائیں گی اور جہاں پلوٹس کے کیا ریٹ ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا یہ کافی لینٹھی ویڈیو ہوگی مجھے تقریباً کوئی دو تین ایپیسوڈ میں یہ چیزیں کور کرنی پڑیں گی پلوٹس کے جو ریٹس ہیں سٹریٹ بے سٹریٹ وہ انشاءاللہ میں آپ کو وزٹ کروانگا سٹریٹ بے سٹریٹ اور وہ ریٹ دوں گا دنی پونٹی ایٹ لیک سے لے کر کوئی پچاس لاکھ تک ریٹ پریسنگ پونٹی سیون میں ایک سو پچیس گز کے ریٹ چل رہے ہیں تو کیسے ہیں کون سی کٹیگریز پر زیادہ ریٹ ہے کون سی سٹریٹ پر کم ریٹ ہے وہ ساری میں آپ کو وزٹ کروانگا اور اسی طرح جو ویلاز ہیں ان کا کوئی ڈیڑھ کروڑ سے لے کر ایک کروڑ ستر پچھتر لاکھ تک ریٹ ہے وہ کون کون سی سٹریٹ ہیں ان کا میں انشاءاللہ آپ کو وزٹ دوں گا اور اس طرح نئی خوش ڈیلز آئی ہیں جو سکیٹنگ پارک تھا سکیٹنگ پارک میں ایک سو پچیس گز کی کٹنگ کر دی گئی ہے اس میں پرائیویٹ ویلاز بن رہے ہیں جو کی انسٹالمنٹ پر ملیں گے پرائیویٹ ویلاز بنیں گے انسٹالمنٹ ملیں گے جس میں آپ کو کسی قسم کی پلوٹ کریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ڈاؤن پیمنٹ دیں گے اور اس کے ساتھ باقی آپ کی انسٹالمنٹ شروع ہو جائیں گی تین سال میں وہ اور اسی کے بلکل ساتھ ہی درمیان میں ایک روڈ ہے اور اس کے پار دو سو پینتیس گز کے جو پرائیویٹ ویلاز ہوں گے وہ بھی انسٹالمنٹ پر اس میں بھی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور وہ آپ کا جو ویلہ ہوگا وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گے وہ ایک کمیلٹی ہوگی اس میں الگ سے کمیلٹی حال اور باقی کوشن نیسیسٹیز کی بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں ہوں گی وہ اس میں بنیں گی باقی جو مسجد ہے وہ فنکشنل ہونے جا رہی ہے یہ ساری چیزیں ہم چلتے ہیں اور آپ کو سٹریٹ پیس سٹریٹ اس کا وزر دیتے ہیں اور وہاں ریٹ بھی ڈسکس کرتے جائیں گے اور باقی تفصیلات بھی آپ کو دیتے جائیں گے چلتے ہیں جی ناظرین اس ٹائم ہم پریسنگ پینٹی سیون میں داخل ہو گئے ہیں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ ہی میں بتا دیا تھا اس میں ہم جو ہے آپ کو بہریہ کے بنے ہوئے ویلاز دو سو پینٹیس گرس کے ان کا وزر کروائیں گے اور اس کا پرائیویٹ ویلاز بھی جہاں بنے ہوئے ایک سو پچیس گرس کے جو کہ بہتی مناسب پرائیس پر آپ کو ملیں گے وہ بلکل بہیہ کے جو بنے ہوئے ویلاز ہیں ان کے بلکل آس پاس سراؤنڈنگ میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ڈیل بھی بہت مناسب ہے آپ کو ایک کروڑ تیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پنتالیس لاکھ کے درمیان آپ کو اس کی ڈیل جو ہے وہ آرام سے مل جائیں گی پرائیویٹ ویلاز کے بھی اور باقی اس میں پلوٹس میں نے ذکر کیے جو کہ آپ کو اٹھائیس لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ کے بیچ میں آپ کو پلوٹس بھی مل جائیں گے اور ایوریج سیلنگ بینک جو ہے وہ چالیس لاکھ کے آس پاس کی بہت اچھے پلوٹس کی ہے اور باقی جو بہیہ کے بھی لاز ہیں ان کا میں نے آپ کو ریٹ بتائے ایک کروڑ پچاس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پچھتر لاکھ کے درمیان بھی لاز آپ کو یہاں مل جائیں گے اور اس ٹائم ہم یہ جو بلوک جنہ ہیوی نیو کے بلکل ساتھ ہو جاتا ہے پلیچنگ ٹوئنٹی سیمن کا اس میں جا رہے ہیں یہاں آپ کو جو ایوریج ریٹ ہیں ایک کروڑ پینٹسٹھ لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پچھتر لاکھ کے درمیان آپ کو جو بلاز ہیں مل جائیں گے یعنی ایک کروڑ پینٹسٹھ ستر کے درمیان بھی ڈیلز مل رہی ہیں باقی کچھ اس میں مزید ایکسٹر لینڈ والے ہیں اور کچھ کورنرز ہیں ان کے ریٹ کچھ زیادہ آپ کو ملیں گے یعنی ایک کروڑ پینٹسٹھ لاکھ کے آس پاس جا کے آپ کو ملیں گے مکیہ آپ بھی دکھائیے گا لیفٹ سائٹ پہ بھی دکھائیے گا بلکل سامنے جو پرائیوٹ ویلاز ہیں ایک سو پچیس گھر بہت اچھی کوالٹی کنسٹرکشن کی ہے تری بیڈ اکوموڈیشن بھی ہیں فور بیڈ اکوموڈیشن بھی ہیں یہ آپ کو بلکل مناسب پرائیز میں آپ کو ڈیل ملیں گی ایک کروڑ تیس سے ایک کروڑ چالیس کے درمیان ایزیلی مل جائیں گی کچھ کورنر رہے ہیں تو وہ ایک کروڑ پینٹھالیس تک بھی اس میں مل رہے ہیں باقی میں سٹریٹ فیفٹی فور سے اندر کی طرف داخل لکھوں سٹریٹ فیفٹی فور میں ایسے ویلاز ہیں جو کہ لیفٹ سائٹ پہ میرے کیمرمن آپ کو دکھا رہے ہیں ان میں مزید ایکسٹر لینڈ کچھ ہے کچھ کٹنگ جیسی بن رہی ہے کچھ کرب ہے جس کی وجہ سے اس میں ایکسٹر لینڈ کافی ہے اور یہ اگر ویلاز آپ کو کوئی ملتے ہیں انہی ریٹس میں تو ایکسٹر لینڈ ہوگا جس میں آپ کا بلکہ میں ایک آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے کیمرمن کو کہوں گا کہ وہ دک دکھائے گا آپ کو یہ پکٹوپ جیسے یہاں آپ کو کیمرمن دکھائے گا یہ دیکھیں گے اگر کیمرمن دکھا سکتا ہے تو میں تھوڑا سا مزید بیک کرتا ہوں یہ سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جیسے ویلے میں ہم انٹر ہوتے ہیں اس کا کارپورٹ کارپورٹ کے ساتھ باقی ارام سے جہاں سے گاریوں کا ریمپ دو تین گاریوں کا ریمپ آگے بن رہا ہے یہ ایکسٹر اس میں جو ہے وہ لینڈ مزید ہے اگر یہاں آپ کو ویلاز ان پرائزز میں ملتے ہیں تو بہت ہی ایکسلینٹ ہوگا یعنی یہاں پرائزز جیسے میں نے بتا ہے ایک کروڑ پینسٹر سے ایک پچھتر ہیں اگر یہ ایک دیل ایک پچھتر میں ملتی ہے تو ایکسلینٹ جو ہے وہ ڈیل ہوگی اس بلوک میں سٹریٹ جیسے سٹریٹ ساٹھ ہے اٹھاون ساٹھ پچھپن اٹھاون جو بھی سٹریٹس ہیں ان ساریوں میں جو ریٹس میں نے آپ کو بتا ہے اس طرح سے ہیں باقی کچھ پارک فیس آ جاتے ہیں میں یہاں سے موو کروں گا ایک سٹریٹ میں یہ ایک گرین بیلٹ ہے سامنے ان کے بہترین لوکیشن پر ویلاز ہیں یہاں آپ کو ایک پینسٹر سے ایک ستر کے درمیان ایک بہتر کے درمیان جہاں تک ڈیلز آرام سے جو جنرل ویلاز کی ہیں وہ مل جائیں گی سامنے کرین بیلٹ ہے آپ شام کو بیٹھ کے جائیں انجوائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ باقی انہی کی سراؤننگ میں کافی سارے پرائیویٹ ویلاز جیسے میں نے وہاں دکھا ہے اسی طرح اگر ہم فرنٹ پہ جنہا ایوینیو کی طرف دکھائیں تو یہاں بھی کافی سارے ویلاز جو بنے ہوئے یہ آپ کو ایک روڑ چالیس لاکھ کے آس پاس جو ہے وہ ویلاز مل جائیں گے وہ اسی سراؤننگ میں پرائیویٹ کنسٹرکشن بہت عالق کنسٹرکشن جو ہے وہ کی گئی ہے باقی شاپنگ گیری جو ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے اس کی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں ویزٹ کرواؤں گا اس پہلی اپیسوڈ میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کور کر کے دوں جتنے بھی بحریہ کے 235 کس کے بنے ہوئے ویلاز ہیں وہ کور کر کے دوں گا پھر ایک دوسری اپیسوڈ میں پلوٹس کی ڈیفرنٹ سٹریٹس ہیں جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ ویزٹ کرواؤں گا اور اس کے ساتھ باقی جو پرائیویٹ ویلاز بنیں گے جو انسٹرولمنٹ ہیں ایک سو باون کاز ایک سو پچیس کاز اور دو سو پہنچیس کاز کے وہ انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ویزٹ کرواؤں گا مسجد کتنی کمپلیٹ ہو چکی ہے کب فنکشنل ہوگی وہ بھی سارا کوش ہے انشاءاللہ اس میں کور کریں گے کیونکہ دوپہر تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے دو کیاسواس کا ٹائم ہے اس ٹائم ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس ٹائم لوگ اتنے باہر نہیں ہیں تو اگر آپ اثر ٹائم جہاں آتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ جہاں بچے کھیلتے ہوئے بڑے باہر بیٹھے ہوئے چائے انجوائے کرتے ہوئے جہاں ملیں گے جیسے میں نے بتایا تھا یہاں آہ فیملیز علاوڈ ہیں فیملیز کے علاوہ کوئی بھی آپ کو آہ جو لڑکے ہوتے ہیں رینڈ پہ آکے رہتے ہیں اس قسم کا کوئی بھی یہاں علاوڈ نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کے لوگ آپ کو جہاں ملیں گے صرف اور صرف فیملیز ہیں آپ فیملیز کے ساتھ یہاں اپنا انجوائے کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں باقی سامنے دیکھیں کتنی پرائیویٹ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ایک چیز پریشنگ پونٹی سیون کے حوالے سے کوئی بھی ایسا پریشنگ نہیں ہے جس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ویلاز بھی ملیں پرائیویٹ ویلاز بھی آپ کو جو ہے وہ اس میں ملیں ایسا کوئی بھی پریشنگ نہیں ہے یعنی یہی واحد پریشنگ ہے جس میں دو سو پینسیس گرز کے بہریہ کے بنے بنائے ویلاز بھی ملتے ہیں ایک سو پچیس گرز کے آپ کو پلوٹ ملتے ہیں پرائیویٹ ویلاز بنے بنائے ملتے ہیں اور اس طرح انسٹالمنٹ پر جو ویلاز بنیں گے وہ آپ کو ملتے ہیں اور بہریہ گیٹ سے اور تقریباً یہ سینٹر میں بہریہ کے پورے کے پورے میں یہ پریشنگ ٹوینٹی سیمن جو ہے وہ سینٹر میں ہو جاتا ہے کیونکہ بہترین لوکیشن پہ موجود ہے باقی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرہ میں سب فیملیز اور بہت ہی اچھے طریقہ طریقے سے ویلاز کو جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہوئے اور سامنے میں آپ کو تھوڑا سا سکیٹنگ پارک دکھاؤں گا کہ جہاں جو نیو ڈیلز ہیں پرائیویٹ ویلاز کی وہ بھی میں ساتھ اس میں کور کر دیتا ہوں اور باقی پلوٹ کے حوالے سے جو ڈیلز ہوں گی وہ میں آپ کو بعد میں کور کروں گا یہ سامنے یہ سٹریٹ بہت ہی خوبصورت سی سٹریٹ جو ہوجا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں کے سامنے سکیٹنگ پارک اب اس سکیٹنگ پارک میں یہاں سامنے ایک سو پچیس گز کے جو ویلاز کی ڈیلز ہیں وہ دی گئی ہیں اور یہاں بہریہ کا کام جو وہ جاری ہے سب سے پہلے انہوں نے یہاں سیوریج لینز ڈالنی ہیں اور اس کے ساتھ ہی روڈز وغیرہ بنانے ہیں اور اس کے بعد جو ویلاز کا کام ہوگا وہ سٹارٹ ہو جائے گا باکی رائٹ سائٹ پہ آپ کو سارے کے سارے پرائیویٹ کنسٹرکشن کے ویلاز ملیں گے ریٹ آر ایڈی میں اس کا کر چکا ہوں ایک کروڑ تیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پنتالیس لاکھ میں ایوریس سیلنگ بھائیں گے ایک کروڑ تیس سے چالیس باکی کوئی کورنر دھونگے تو وہ پنتالیس تک چلے جائیں گے یہ پرائیویٹ ویلاز بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن اس کی ہوئی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جیسے آپ کو کیمرے میں نابض دکھاتے جا رہے ہیں یہ کافی ساری جو پرائیویٹ ویلاز ہیں ایک سو پچیس قرص کی ڈیلز کے آئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں درمیان میں روڈ ہوگا یہاں سے سپریشن ہو رہی ہے اور اس کے آگے جو ہیں وہ دو سو پینتیس قرص کے جو ہیں ویلاز سٹارٹ ہوگی ہے یہ یہاں آبیز بھی ذرا دکھائیے گا یہاں سے روڈ ایک نکر رہی ہے اس روڈ کے آگے جو ہے وہ سارے کے سارے دو سو پینتیس قرص کی جو ڈیلز ہوں گی وہ ہوں گی اور سامنے مسجد جو ہے آلموسٹ اپنے تکمیلی مراحل میں ہے اور جلدہ جلد مسجد جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی اور مسجد کے فنکشنل ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی بھی چیزیں جو ہوں گی جیسے میں نے آپ کو شاپنگ گیری بتایا ہے وہ بھی فنکشنل ہو جائے گی میں یہاں سے شاپنگ گیری کی طرف جانے کی کوششو یہاں سے کرتا ہوں آجیے سامنے شاپنگ گیری جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری لینڈ نان چھوپ اور اسی طرح دودھ دائی کی دکان اور فروٹ کی دکان تقریباً کوئی پانچ سے چھ دکانیں جو ہیں وہ فنکشنل ہیں واقعی سیپٹمبر کے فرس ویک میں سیو اینڈ سیو مارٹ ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا اور اس طرح سے پوری شاپنگ گیری جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی اور اس کے سامنے ابھی جو ایک سائٹ پہ تو پارکنگ جو ہے وہ بن چکی ہے اس سائٹ پہ پارکنگ دیکھیں کہ لینڈ وغیرہ سیدھی کر رہے ہیں یہ بھی جلدہ جلد بن جائے گی لیکن پارکنگ گیریہ بہت ہے اس کے آگے بھی چلے جائیں تو پارکنگ گیریہ بھی چکی ہے شاپنگ گیریہ بیسک نیسیسٹیز کے چیز آپ کو جہاں سے آرام سے مل جاتی ہیں اب یہ کیمرہ میں دکھا رہا ہو گئی ہے یہ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ کی پارکنگ کا کافی ساری سپیس ہے اور دوسری طرف سے بھی سٹارٹ ہو رہی ہے باقی اس میں جیسے ڈسپینسری اور اس طرح باربر شاپ اور اس طرح مارٹ اور بک شاپ یہ ساری جلدہ جلدہ فنکشنل ہو جائیں گے اور اس سے ساتھی موبائل شاپ جتنے بھی ہیں سارے بکٹ ہیں اور سیپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ان چلے وہ فنکشنل ہو جائیں گی باقی ہم یہ دوسرا جو بلوک ہے بریسنگ ٹوئنٹی سیون کے دو سو پینتیس گز کا جو بہریہ کے بنے ہوئے ویلاز ہیں اس میں ہم اس ٹائم آگئے ہیں تو یہاں جو ریٹ ہے وہاں جنہ کے ساتھ اور یہاں کے ریٹ میں کافی فرق نظر آئے گا تقریبا تقریبا آپ کو تقریبا کوئی دس لاکھ سے لے کر کوئی پندرہ لاکھ تک ریٹ کا نظر آتا ہے یہاں آپ کو ایک کروڑ پچاس کے آس پاس ویلاز مل جائیں گے ایک کروڑ پچاس سے لے کر ایک کروڑ ساٹھ تک آپ کو ویلاز مل جائیں گے یہاں سپورٹس کمپلیکس بھی انہوں نے فنکشنل کیا ہوئے لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں رات کو جانگیمز وغیرہ ہوتی ہیں باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نینٹی فائل پرسنٹ جو بہریہ کے بنے ہوئے ویلاز ہیں دو سو پینسیس گز کے ٹونٹی سیپن میں وہ آباد ہیں اور ساری کی ساری فیملیز رہ رہی ہیں یہ کیمرہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے میں نے بتایا کہ اس ٹائم کوئی دو سے اڑھائی کے درمیان کا ٹائم ہے جس میں ہم ویڈیوز شوٹ کر رہے ہیں تو کافی بہت دھوپ ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے جو کورنر کے ہوں گے کوئی پانچ چھے لاکھون کا ریٹ باقی ویلاز سے زیادہ ہوگا اور باقی جو جنرل ویلاز ہیں ان کے ریٹ ویسے ہیں ایک کروڑ پچاس ایک کروڑ پچپن ایک کروڑ اٹھاون جیسے لوکیشن کے ہیں باقی روڑ کے جو ویلاز ہوں گے وہ ایک کروڑ ساٹھ ایک کروڑ بار سٹھلا اس طرح سے ان کے جو ریٹ ہوں گے یہ والا ایڈیا جس میں ہم اس ٹائم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں یہاں ریٹ ہے یہاں سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اچھے یہاں سے بھی دیکھئے گا اس کا راستہ آنے کا ہے جیسے لندن بریس سے اب اس کو اللی فلائی اوور کا نام دے دیا گیا وہاں سے جیسے سیدھی روڈ آپ کے آ رہے ہیں یہاں سے بھی یہ راستہ ہے اس بلوک میں آنے کا ایزی اکسیس ہے اس طرح بھی پہنچنے کا اور آپ کو ریٹ بھی بہت مناسب میر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریبا کوئی دس سے پندرہ لاکھ جو جنہا کے ساتھ ہیں بلاز بنے ہوئے ان سے کم ریٹ آپ کو یہاں میر رہے ہیں جنہا ایبنیو کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی بلاز تھے وہ فلی اس میں کوئی ہمیں خالی بلاز نظر نہیں آیا یہاں کچھ بلاز ایسے ہیں جس میں ابھی کوئی رینٹ پے آویلیبل ہیں اس میں بلاز اور باقی جو ہیں وہ فیملیز موو کر چکی ہیں انشاءاللہ میں دوسری اپیسوڈ میں آپ کو ایک پریسنگ پنٹی سیمن کا جو ایک سو پچیس گز کے پلوٹس کے ریٹس ہیں اور ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ان کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو وزیٹ کرواتا ہوں باقی ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے فنکشنل ہیں اور ریٹس بغیرہ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے اور اس طرح پرائیویٹ بلاز جو بنیں گے ان کا بھی میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے انشاءاللہ اس کی بھی الگ سے بھی ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس لکیشن کا بھی آئیڈیا ہو اور ریٹس وغیرہ کیا ہیں ان کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو باقی اس میں پرائیویٹ ویلا آپ ایک سو پچیسی زیاد کا پرچیز کرنا چاہیں گے تو وہ بھی راؤنڈ آباؤٹ ایک روڑ تیس لاکھ لے کر ایک روڑ چالیس لاکھ کے درمیان آپ کو مل جائے گا سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر ویلا کی آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی بنوا سکتے ہیں اپنے پلوٹ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی بنوا سکتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں Thank you very much